منافقت پائی جاتی ہے ہم بنتے تو بہت اچھے ہیں لیکن ہم ہے نہیں ہم دکھنا تو بہت اچھا چاہتے ہیں پر ہم ہے نہیں ہمارے اندر منافقت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے ہماری زندگیوں میں منافقت سرائط کر چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں نہ صرف پیچھے رہ چکے ہیں بلکہ بہت نیچے گر چکے ہیں ہمارے اندر مخلصی نام تک کی نہیں رہی ہمارے روئیے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی مخلصانہ نہیں ہے ہم وہاں بھی منافقت کا سہارا لے کر زندگی کے ہر شعبہ میں ہم منافقت کا سہارا لے رہے ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے کون کون سی مثالیں رکھوں ہم یونیورسٹی کے دوست آپس میں دوست نہیں ہیں ہم کام کرنے والی جگہ پر جو آپس میں دوست بنے ہوئے ہیں وہ دوست نہیں ہیں ہمارا جو ایک بہت اچھا تعلق ہے جو دکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے وہ صرف ایک منافقت کے سہارے اڑا ہوا ہے ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں یہی آلات ہیں میں نے کہا نہ کہ میں کون کون سی مثال دوں ہم اپنی زندگیوں سے منافقت کو ختم کیوں نہیں کر دیتے کیوں ایک اچھا بننے کا ڈونگ رچا رکھا ہے ہم نے اگر میں اچھا نہیں ہوں میں برا ہوں تو میں نے کیوں خوابخا کا ایک اچھا بننے کا ڈونگ رچا رکھا ہے کیوں نہ میں اندر سے ہی خود کو بہتر کرلوں اندر سے ہی خود کو اچھا بنا لوں کیوں میں اپنی زندگی کو منافقت کے سہارے لے کر چلتا ہوں چاہے وہ میری درسگاہ کا کوئی استاد ہے میں اس کے ساتھ اچھا روئیہ صرف اس لیے رکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے امتحانات میں کامیابی دلا سکتا ہے کیوں میرا روئیہ میرے باس کے ساتھ اچھا ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نوکری شاید اس کے ہاتھ میں ہے پتہ ہے میں آپ کو دو باتیں بتانے والا ہوں کہ اصل وجہ کیا ہے کہ ہم نے منافقت اختیار کیوں کر رکھی ہے اور آخر میں یہ بتاؤں گا کہ ہم منافقت کو چھوڑ کیسے سکتے ہیں ابھی آپ تک ہے کہ آپ لوگ میری باتوں پر عمل کریں گے یا نہیں تو پہلی بات کہ ہم نے منافقت اختیار کیوں کر رکھی ہے میں کچھ مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کروں گا پتہ ہے ہم نے اپنی درسگاہوں میں اپنے استاد کے ساتھ اچھا روئیہ کیوں اختیار کر رکھا ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا استاد مجھے امتحانات میں کامیابی دلا سکتا ہے اور اسی طرح میرے باس کے ساتھ ایک اچھا روئیہ کیوں ہے خوش اسلوبی کے ساتھ میں اس کے ساتھ کیوں پیش آتا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نوکری اس کے ہاتھ میں ہے میرا رزق اس کے ہاتھ میں ہے صرف یہی نہیں اور بہت سے مثالیں ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے اسی لئے ہم نے اچھا بننے کا ڈونگ رضا رکھا ہے جس دن ہم یہ سمجھنے میں کامیاب ہوگئے کہ ہمارا مستقبل ہمارا رزق ہماری دنیا ہماری آخرت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو تب ہم منافقت چھوٹ سکتے ہیں کیونکہ تب ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو وہ انسان ایسا کر دے گا اگر میں نے ایسا کیا تو کوئی دوسرا ایسا کر دے گا کیونکہ ہمیں ڈر نہیں ہوگا کیونکہ ہم جو کچھ کریں گے ہم اپنے رب کی رضا کے لئے کریں گے تو ہمیں امید ہوگی پھر ہمیں یہ کامل یقین ہوگا کہ ہمارے ساتھ ویسا ہوگا جیسا ہمارا رب چاہے گا اور پھر ہمارا یہ یقین بھی ہوگا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ کبھی برا نہیں کرے گا کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں اور وہ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اگر یہ کامل یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ہم منافقت کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن شاید ہماری امیدیں ان دنیا کے خداوں سے ہیں اسی لئے ہمارے اندر منافقت کوٹ کوٹ کر بھر سکی ہے اور جب تک ہماری امیدیں ان کے ساتھ جڑی رہیں گی ہمارے اندر منافقت بڑھتی رہے گی اپنی امیدیں صرف اپنے اللہ سے رکھیں اپنے رب پر بروسہ رکھیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو توڑ نہیں سکتی تو اس لئے منافقت کو چھوڑیں اخلاص مخلصی کو اپنائیں یہ سچ ہے کہ اس کے بعد آپ کے تعلقات شاید اتنے اچھے نہ رہیں مضبوط نہ رہیں کیونکہ آپ سچے ہو جائیں گے لیکن یقین جانئے کہ وہ تعلقات آپ کو کبھی متاثر نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کا تعلق کہیں اور جڑ چکا ہوگا اور جن لوگوں کا تعلق وہاں جڑ جائے انہیں پھر کسی چیز کی فکر نہیں رہتی تو اپنے تعلقات وہاں مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے یہاں کے تعلقات کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی آپ کی نظر میں امید ہے کہ ہماری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی اور ہم یہ بھی امید کریں گے کہ آپ لوگ اپنی زندگی سے منافقت کو بہت دور دور چھوڑ کر آئیں گے آپ کی سباتوں کا بہت بہت شکریہ